السلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم دوبارہ پروفیسر آن لائن کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان سٹوڈینٹس کے لیے جنہوں نے میس کا بیسک پوشن بھی نہیں پڑا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایف ایسی میں میس نہیں پڑا یہ ویڈیو اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے جو یو سیٹ کے بچے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ دیئے ان سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ صرف پروفیٹ اور لائن کے جو 5 to 6 قویسٹنز ہیں یہ میکسیمم پیپرز میں آئے ہیں کچھ بچوں کو نہیں بھی آئے لیکن ہم نے میجورٹی کو دیکھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ لائن اور پروفیٹ جو ہے نا اس کے پرسنٹیج کے قویسٹنز ہر پیپر میں آ رہے تھے تو ہم آج آپ کے لئے ایک بیسک سی ویڈیو لے کے آئے ہیں لائن، پرسنٹیج لائن، پروفیٹ اور پرسنٹیج پروفیٹ اور ڈسکاونٹ یہ چار سے پانچ چیزیں ہیں جن کو ہم بیسک طریقے سے ڈسکس کریں گے اور ایک 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 اگزامپل کے ساتھ ہم اس کو سٹڈی کریں گے تاکہ آپ کو اس کا کم از کم بیسک آئیڈیا ہو جائے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو انجینرنگ کے بچے جو ہیں ان کے لئے بلکل بھی اتنی اہم نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسک چیز ہے لیکن جنہوں نے بیالوجی پڑھی ہے یا جو آپ کہلیں کہ آرٹس کے سٹڈینٹس ہیں انہوں نے اتنا اچھا مہت نہیں پڑھا ہوا تو ان کے لئے یہ ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ بیسک کونسپٹ ہیں اس کے بعد ہم نیکس جو ہے انشاءاللہ کمپلیکیٹڈ ویڈیو بھی لے کے آئیں گے کمپلیکیٹڈ ویڈیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوگی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی مطلب کہ ہم کمپلیکیٹڈ کونسپٹ کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو یہ بیسک کونسپٹ کو یوز کرتے ہوئے کمپلیکیٹڈ کونسپٹ جو ہیں ان کو بھی ہم کلیر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آپ جب بھی questions کو solve کرتے ہیں تو questions کو بغیر understanding کے آپ solve نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ question کی understanding ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم statement جو ہمیں given ہوگی questions میں profit and loss کے questions میں اس کو سمجھنا بہت important ہے کیسے آپ guess کر سکتے ہیں کہ اس میں اس کو profit ہو رہا ہے یا loss ہو رہا ہے یا وہ demand کیا کر رہا ہے question میں کہ اس کا profit find کریں یا loss find کریں تو یہ دو تین tricks ہیں جس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں اس کو profit ہوگا loss ہوگا یا percentage profit ہے یا percentage loss ہے یا discount ہے تو یہ تین چار چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے بہت important ہے تو آئیں ہم پہلی example جو ہے پہلی statement جو ہے اس کو پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا formula دیکھیں گے formula کیا ہوتا ہے اس کا اس کو solve کیسے کرنا ہے اس کا solution کیا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک statement ہے Ali buys an old bike for rupees 4700 ایک بچہ ہے وہ 4700 کی bike جو ہے وہ buy کرتا ہے اور اس پہ وہ 800 رپیہ spent کرتا ہے and spends 800 اور وہ اس پہ 800 رپیہ spent کرتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ اس نے 4700 کی لی اور 800 اس پہ spent کر دیا تو total جو اس کی cost ہو گئی وہ 5500 ہو گئی اس کی جو total cost ہے وہ 5500 ہو گئی next دیکھیں وہ کہتا ہے کہ he sells the bike for 5800 اس کی جو total cost بنی وہ تو 5500 بن گئی لیکن وہ بیچتا ہے کتنے کی ہے وہ profit پہ بیچ رہا ہے اور کتنا profit لے رہا ہے اس کی price کتنی ہے وہ بیچنے کی وہ ہے 5800 اب وہ کہتا ہے کہ اس میں profit کتنا ہے profit find کیسے کر دیں تو اس کا ہمیں ایک formula چاہیے mathematical formula ہونا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں formulas میں ہم نے سب سے پہلے جو پہلی statement ہے اس کے according ایک profit کا formula لکھا ہوگا ہے profit کا formula کیا ہوتا ہے sale price minus cost price آپ نے جتنے کی چیز بیچی ہے اس کو آپ subtract کر دیں اس میں سے ہم subtract کر دیتے ہیں جو آپ کی cost ہے مطبع میں نے 10 کی چیز لی میں نے 15 کی بیچ دی میں نے sale 15 کی کی 10 کی لی تو 15 minus 10 کروں گا تو وہ میرا کے آجے گا percentage profit آجے گا اب یہاں پہ ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس جو formula تھا اس کے according ہم نے پہلے total cost دیکھ لی کیونکہ وہاں پہ اس نے کہا تھا کہ 4700 کی لی ہے 800 رویہ repair پہ لگایا تو یہ total cost بنتی ہے اس کی تو ہم نے کیا کیا اس کو total cost میں لکھ دیا تو وہ 5500 بن گیا next ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے profit کا formula یہ ہے تو ہم نے وہ formula وہاں پہ دوبارہ لکھ دیا اب دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہمیں پتا ہیں ایک یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کی total cost کتنی ہے وہ 5500 ہے اور دوسرا یہ پتا ہے کہ sale price کتنی ہے وہ اس کی 5800 ہے تو اب 58 جو اس کی sale price ہے اس کو ہم کیا کریں گے minus اس میں سے کر دیں گے آپ کے پاس جو answer آجے گا 300 آجے گا تو یہ 300 اس کا profit ہے لیکن اس profit کی percentage کتنی ہے یہ بھی ہم discuss کر لیتے ہیں تو میں loss کے بغیر یہ percentage profit جو ہے اس کو discuss کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا concept clear ہو جائے profit کیا ہوتا ہے اور اس کی percentage کیا ہوتی ہے یہاں پر same question ہے question same اس لیے رکھا تاکہ آپ کو confusion نہ ہو question change کرنے سے ہو سکتا ہے آپ کے جو concepts ہیں ان میں تھوڑا difference آجائے لیکن question کو انہیں same رکھا ہے اور یہاں پہ ہم نے question کیا ہے کہ جو profit ہے اس کی percentage کیا ہے تو آپ کو بتا ہے percentage profit کیا ہوتی ہے کسی بھی چیز کی percentage جیسے آپ marks کی percentage نکالتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کے obtained marks کتنی ہیں divided by total marks کتنی ہیں multiply کر دیتے ہیں 100% سے ویسے ہم کریں گے یہاں پہ بھی تو percentage profit نکالنا ہے تو profit کتنا ہے اس کو ہم divide کریں گے اس کی cost price کتنی ہے multiply کر دیں گے 100% سے تو آپ کے پاس profit کی percentage آجائے گی یہاں پہ ہم نے اس کو solve بھی کر دیا ہے آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ کو confusion نہ ہو یہاں پہ دیکھیں percentage profit آپ profit کا ہمیں پتہ چل گیا تھا 300 rupees ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس cost price کتنی ہے وہ 5500 rupees ہے total cost بھی وہاں پہ آپ کو mention کیے ہم نے next دیکھیں multiply 100% کریں گے اس کو آپ نے بغیر calculator کے آپ کو division آنی چاہیے تاکہ آپ سب سے پہلے کیا کریں دو کام کریں یہ جو zeros ہیں ان کو cut کر دیں اس کے بعد یہ 3 کو 100 سے multiply کر دیں یہ 300 آجے گا اور نیچے کے آجے گا 55 تو 300 کو 55 پہ divide کریں گے تو اگر آپ guess بھی کریں 300 کو 50 پہ divide کریں تو آپ کے پاس answer 6 آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ mcqز میں آتا ہے تو آپ guess بھی کر سکتے ہیں round off کر کے یہ بہت important point ہے یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس جو percentage profit آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 5.45% اب ہم بات کرتے ہیں next question کی طرف اور وہ ہے ہمارے پاس loss کیا ہے loss کتنا ہوتا ہے اس میں percentage loss کیا ہے یہ ہم بات کرتے ہیں ایک تنزیل ہے بچا وہ کیا کرتا ہے ایک bicycle لیتا ہے 1400 کی اور وہ اس کو 900 روپے میں بیج دیتا ہے بہت تیز بچا ہے اس کو 900 مل رہے تھے اس نے بیج دی اب یہ 900 میں بیج کے اس کو loss کتنا آیا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ تو بڑا آسان question ہے اور واقعی یہ آسان ہے یہ basic ہے یہاں بھی دیکھیں جو loss کا formula ہے cost کتنی تھی اس کی اور اس نے sale کتنے کا کیا cost price minus sale price یہاں پہ دیکھیں وہی formula ہم نے لکھا اس کو implement کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو cost price اس کی تھی جو اس نے خریدی قیمتے خرید جس کو کہتے ہیں normally وہ 1400 ہے 1400 روپے ہے لیکن وہ 900 روپے کی بیج رہا ہے اس کو پیسے چاہیے تھے اس نے جلدی جلدی بیچ دی تو 900 روپے کی بیچنے سے اس کو کتنا loss آ رہا ہے 1400 minus 900 تو یہ ہمارے پاس کا 500 روپیز loss آ گیا اب ہم نے اس کی پرسنٹیج فائنٹ کرنی ہے کہ اس نے 1400 روپے کی لی اور 900 روپے کی بیچ دی تو اس کو پرسنٹیج میں loss کتنا آیا پرسنٹیج کا مطلب یہ ہے کہ ہر 100 روپیز میں اس کو کتنا loss ہے تو یہ اب بات کرتے ہیں question آپ کے پاس same ہے جس ہم نے یہ کہا کہ اس کا پرسنٹیج loss کتنا ہے تو میں دوبارہ سے اسی بورٹ پر دیکھیں تو جیسے ہم نے profit کا پرسنٹیج نکالا تھا بیسے ہی loss کا نکالیں گے تو پرسنٹیج loss کیا ہوتا ہے loss divided by cost price multiply 100% آئیے یہاں پہ دیکھیں تو یہ پرسنٹیج loss کیا ہوا loss کتنا ہے نیچے total اس کی cost price کتنی ہے multiply 100% تو یہاں پہ دیکھیں loss ہمارے پاس جو آیا ہے وہ 500 روپیز ہے 500 loss ہے اور اس کی جو cost price ہے وہ 1400 ہے تو 500 over 1400 آ جائے گا multiply 100% آ جائے گا تو یہاں پہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں یہ 20-1400 کے 500 کے ساتھ کٹ کر سکتے ہیں پھر یہ 500 آ جائے گا اور نیچے کیا آ جائے گا 14 تو اس کو divide کریں گے تو آپ کے پاس 35.71% loss آ جائے گا تو یہاں آپ اس طرح loss نکال سکتے ہیں یہاں بھی دیکھیں 35.71% loss آیا ہے اگر یہی question میں repeat کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک bicycle خریدی 15 سو روپے میں 1500 میں اور آپ نے اس کو 1000 میں بیچ دیا آپ نے 500 کا loss کیا 500 کا اپنا نقصان کیا تو اب اس کی percentage کیا ہوگی آپ نے اپنے 100% کا 33.33% نقصان کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ اس کا guess بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کا formula سے نکال سکتے ہیں next question جو ہے یہ discount کے related ہے discount کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے آپ جاتے ہیں بزار میں کوئی چیز لیتے ہیں تو اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ original price ہے اس کی ایک اور اس پہ ہم اتنے percent discount دے رہے ہیں تو آپ کی جو sale price ہے اب ہم find کریں گے کہ ایک چیز کی price اتنی ہے اس پہ اتنے percent discount ہے تو اس کی sale price کتنی ہوگی یہاں پہ دیکھیں ازر is selling کا mobile at 20% discount ازر صاحب mobile بیچ رہے ہیں 20% discount پہ price of mobile is 20,000 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 نکالنا پڑے گا پہلے وہ اس کا discount ہے تو ہم 20,000 20,000 نکالیں گے پھر ہم کیا کریں گے یہ ہمارے پاس اس کا formula ہے formula کیا ہے discount is equal to mark price یعنی کہ جو اس کی labored price ہے جیسے 20,000 آپ نے اس چیز کو جتنا percent نکالنا اس سے multiply کرنا دوائی 100 سے کرنا تو یہاں پھر ہم نے 20,000 کا نکالنا تھا percentage 20% نکالنا تھا 20% لگھتیا اور percentage کی وجہ سے نیچے اس کے کیا آجے 100 آجے گا تو اس میں zeros کو cut کرنے سے 20 اور multiply 200 آجاتا جس کے answer 4000 تو 4000 discount ہے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ 20,000 کی وہ چیز ہے موبائل ہے اور اس پہ 4000 discount ہے تو اس کی پرائز کتنی ہوگی 16,000 ہوگی 16,000 ہوگی تو اس کو find بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے questions آئیں questions جو ہیں وہ complicated بھی ہو سکتے ہیں جن اور اس کے بعد دیکھیں تو mark price کتنی ہے اس کی وہ 20,000 ہے تو میں نے 20,000 لکھ دیا minus sale price sale price ہم find کرنی ہے یہاں پہ sale price minus ہو رہی ہے میں اس side پہ لے جاتا ہوں تو یہ loss percentage اور discount کتنا ہوتا ہے یہ questions یہ بہت important ہے ان کو آپ اچھے طریقے سے prepare کریں پھر بھی آپ confusion ہوتی ہے یا کہیں بھی آپ solve کرتے ہوئی problem ہوتا ہے تو آپ professor online سے help دے سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو لیکچر اچھا لگا ہوگا سمجھ آگیا ہوگا اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ